امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت فرماتے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی ایک ظاہری صورت ہے ایک باطنی صورت ہے انسان جب گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو انسان کے گناہوں کے ارتکاب کی بنیاد پر ان گناہوں کا اثر پراہراست انسان کی باطنی صورت پر مرتب ہوتا ہے مثال کے دور پر اگر کوئی شخص شہوت پرستی میں مبتلا ہو ہمیشہ نفسانی خواہشات کا تقاضی پورا کرنے کے لیے نفس کی تسکین کے لیے شہوت پرستی میں مبتلا رہے ہیں ایسے شخص کی باطنی صورت تبدیل ہو جاتی ہے وہ بظاہر عام نگاہ سے دیکھنے والے شخص کے لیے تو وہ آدمی ہی نظر آتا ہے لیکن اس کی باطنی صورت خنزیر کی طرح ہو جاتی ہے اسی طرح جو شخص ہمیشہ غصے میں رہتا ہے اس کی باطنی صورت کتے یا بھیڑیے کی طرح ہو جاتی ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ جن کی دل کی نگاہیں منور ہوتی وہ دنیا میں لوگوں کو اس طرح دیکھتے ہیں یعنی وہ دنیا میں لوگوں کو اپنی ظاہری نگاہ سے اور دل کی نگاہ سے اس انداز میں دیکھتے ہیں کہ ظاہری طور پر وہ شخص آدمی نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقتاً اس کی باطنی صورت اولیاء اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہوتی یہ اور بات ہے کہ وہ ان پر پردہ ڈالتے ہیں لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرتے امام غزاری رحمت اللہ تعالی شاید فرماتے ہیں کہ بروز قیامت انسان اپنی ظاہری صورت میں نظر نہیں آئے گا یعنی وہ شخص جو ہمیشہ شہوت پرستی میں مبتلا رہا وہ بروز قیامت خنزیر کی صورت میں نظر آئے گا وہ شخص جس پر غصہ غالب رہا یا اکثر غصے کو اپنے کابو میں کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا وہ بروز قیامت ایک بھیڑیے یا کتے کی صورت میں دکھائی دے گا